صدقہ کس کو دو قوم کی مسکینوں کو قوم کے غریبوں کو نہیں اپنے مسکینوں کو اور اپنے غریبوں کو ایک بہت بڑا تعلق ہے لفظ اپنے اپنائیت سے کہ آپ دیگر کے ساتھ انداد کیجئے پورے علاقے میں جا کے تمام کو رشن باتیئے اور آپ کے اپنے اہل محلہ آپ سے محروم رہ جائیں خدا یہ نہیں چاہتا تصدقو علا فقرائکم و مساکینکم تمہیں چاہیے کہ تم اپنے فقیروں کو خاندان کے لوگ فقیر کا مطلب ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بن جاتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہو وہ فقیر ہوگا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہو وہ فقیر ہوگا جس کے ہاتھ ٹوٹا ہوئا وہ فقیر ہوگا جو ہاتھ میں بے ساتھی لیے ہوئے چل رہا ہوگا ایک پاؤں میں جوتا ہوگا ایک میں نہیں ہوگا یہ فقیر ہوگا تو کیا فقیر اسی عنوان کو کہا جاتا ہے فقیر کی تعریف کیا ہے جس کے پاس سال بھر کا اپنا اور اپنے اہل و آیال کا نہ تو خرچہ موجود ہو اور نہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ سال بھر میں کما کر اپنے اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکتا ہو شرعن ایسے شخص کو فقیر کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے فقیر کے پاس گاڑی بھی ہو سلوات پڑیں محمد وآلہ محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ان فقیروں کی بات نہیں کر رہا جو پروفیشنل جو باقاعدہ ایک مافیا بن چکے ہیں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض یہ کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاتھ پھیلانے میں کتنی زلت ہے تو کوئی انسان ہاتھ پھیلانے کا ارادہ ہی نہ کرے اور اگر انسان کو یہ خبر ہو جائے کہ پھیلے ہوئے ہاتھ کو عطا کرنے میں کتنی برکت ہے تو کوئی کبھی کسی خالی ہاتھ کو واپس ہی نہ کرے اسلام یہ چاہتا ہے کہ صفاوت اپنے مقام پر رہے مگر جو گدہ گری ہے وہ ختم ہو جائے لیکن یہاں تصدقو على فقرائے کم یہ محلے میں گاڑی سے گزرتے ہوئے روڈ پر سگنل بند ہونے پر جیسے پاکستان میں ہندوستان میں اب تو بعض دیگر ممالک میں بھی خاص ماہ مبارک سے پہلے فقراء دکھائی دیتے ہیں جو کہیں سے لاکے رکھ دیے جاتے ہیں ان کو مت دیجئے ان کو دیجئے تو اور موضوع ہے وہ آپ کا اپنا عنوان ہے کہ خالی ہاتھ ان کو آپ ناوپس لوٹائیے لیکن اصلاً ذمہ داری ان کو دینا نہیں ہے تصدقو على فقرائے کم آپ کی بہن شادی شدہ ہیں ان کے شہر کی تنخواہ بہت کم ہے بچے ماشاءاللہ اللہ نے عطا کر دیئے ہیں تو گزارہ مشکل سے ہوتا ہے فقیر تو نہیں ہے وہ آپ کی بہن ہے آپ کے بھائی کثیر العیال ہیں فقیر تو نہیں ہیں مگر آپ کے بھائی ہیں گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے مکام کرائے کا ہے اور کرائے آدھا کرتے کرتے کمر ٹوٹ جاتی ہے یا بعض علاقوں میں بجلی کی بل کے مسائل گیس کی بل کے مسائل اتنا مشکلات ہو جاتی ہے کہ انسان بساوقات فقیر سے بتر حالت میں ہوتا لیکن سفید پوشی کی بنیاد پر نہ تو وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ آپ کا سفتہ و خیرات قبول کر سکتا ہے وہ بھوک سے مر تو سکتا ہے لیکن آپ سے مانگ نہیں سکتا اگر آپ دینا بھی چاہیں اسے شکل خیرات میں تو قبول نہیں کر سکتا اللہ کے رسول نے بہت عظیم جملہ اشارت فرمایا تصدقوا لفقرائکون جو تمہارے فقیر ہیں تمہارے کیا مطلب تمہارے خاندان میں تمہارے اپنے گھر والوں میں رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا غریب شخص موجود ہے جس کی مہت مزدوری سے حاصل ہونے والی آمدنی سال بھر کے لیے کافی نہیں ہے تو اسے عید کے نام سے اسے توفے کے نام سے اس کے بچوں کی اسکولرشپ کے نام سے تعلیمی وظیفے کے نام سے آپ اس کو اس طرح انداد پہنچائیں صدقہ وہ نہیں ہے جو آپ نے ایک ایک درہم نکال کے جمع کیا اب یہ تیس درہم میں سکھ کے جمع ہو گئے اس کو کون صاحب عزت مومن قبول کرے گا کبھی سوچا بھی ہے یہ تو صرف آپ کے ہمارے دل کے بہلانی کی بات ہوگا یہ صدقہ ذلت والا ہے یہ کسی عزت والے مومن کے لیے نہیں ہو سکتا اس کو تو آپ نیت انما العمال بن نیاتی کیوں بتا بتا اور آپ کے درمیان علماء پریشان ہو گئے کہ اوپر سے گھما کے اتار دیا صدقہ خیال کیا دور کر کے رکھ دیا نہیں تمام باتیں یہ سمجھانے کے لیے تھیں کہ صدقے کے مال کو کبھی اپنا مال نہ سمجھنا اس لیے ہمارے بزرگوں نے صدقے کے رقم کو اس حد تک اچھود بنا دیا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانے ہاتھ نہ لگانے کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنا نہ سمجھنا کہ کہیں تم اسے خرچ نہ کر بیٹھو یہ تمہارا مال نہیں ابھی مال خدا ہے اور مال خدا چوما جاتا ہے نہ کہ پاؤں سے ٹھکرایا جاتا ہے مال خدا احترام کے ساتھ امام محمد باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مسکین یا کوئی غریب آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ اس کو عطا کرتے ہیں اور عطا کرنے کے بعد جب ہاتھ پر رکھتے ہیں تو پھر اٹھا کے چوم لیتے ہیں اس صدقے کو چوم لیتے ہیں ہے کوئی آنچ کا مومن صدقہ اتار کے صدقے کو چومنا تو بہت دور کی بات ہے اپنے مو سے قریب کر سکے چوم لیتے ہیں یا بعض روایات میں آپ سائل کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں پوچھا کہا مولا سے مولا یہ کیا کر رہے ہیں کہ شاید فرمایا نہ سائل کے ہاتھ کو نہ ستے کے مال کو میں نسبت خدا کو چوم رہا ہوں